سلام علیکم جناب آقل صاحب میرا نام محمد مسلم ہے محمد مسلم ہے سلام خریم دلی انڈیا سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو شخص قربانی کرتا ہے تو قربانی کرنے کے بعد ناہن بالوغرہ کٹوائے یا اس سے پہلے بھی کٹوائے سکتے ہیں اس سوال کا جواب درم جے تفصیل سے دے جیجئے گا بخور انشاءاللہ مسلم صاحب ہیں سرائے خلیل دلی سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور سرائے خلیل والوں کو اللہ رب العالمین امن و سلامتی عطا فرمائے ان کے پیاروں کو رشداروں کو جو لوگ اس دنیا سے چرے گئے ہیں خاص طور پر بھائی نعیم آپ کے ہاں سرائے خلیل میں ہوا کرتے تھے اللہ ان کو غریق رحمت کرے شاہد بھائی بہت قریبی میرے تعلقات تھے سرائے خلیل سے ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ میں کبھی بھی فراموش نہیں کر پاؤں گا بھائی نعیم اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھا فرمائے بہرحال سوال بڑا اہم ہے چونکہ ذلحجہ کے ایام آنے والے ہیں اور لوگ قربانی کے نظرانے اللہ کے حضور پیش کریں گے ایسی صورت میں انہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جب قربانی کے جانور لیں تو ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں شیخ خالد المسلح ہے ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ناخن کاٹنے کے بارے میں کیا حکم ہے اس شخص کا جو کہ زبا کر رہا ہو لمن اراد ان يضحی لمن اراد ان يضحی جو اس نیت سے زبیحہ کرتا ہے زبیحہ قربانی کرنا چاہتا ہے لمن اراد ان يضحی امعلا اطلاقا وہ شخص جو کہ قربانی کرتا ہے اس کے اوپر کیا حکم ہے لیبیا سے سوال ہے یہ جیسے آپ دیلی سے پوچھ رہے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے یہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ اگر آپ قربانی کا ارادہ کرتے ہیں اور ذلحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر آپ اپنے بالوں اور ناخن کو نہ ترشوائیں اور نہ بالوں کو نہ کٹیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو اس مسلمان کو بنا فرمایا ہے جو کہ جانور زباہ کرتا ہے عید قربان پر شعر کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا کوئی بھی بال آپ نہ کٹیں اور بشر سے مراد یہ ہے کہ صرف ناخن ہی نہیں بلکہ جلد کے تمام آزا ان کو آپ صحیح سلامت رکھیں تو یہ مشروع ہے یہی مسنون عمل ہے آپ جب قربانی کر لیں تو قربانی کرنے کے بعد پھر جب آپ زباہ کر لیتے ہیں تو اس زباہ کرنے کے بعد آپ اپنے بالوں کو اور ناخن کو ترشوائیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے پابندی آئید کیے جو کہ قربانی کرنا چاہتا ہے یکرہ لہو یہ قراہیت ہے اس کو ایک آدمی اگر بال کٹوانا اس کے لئے بنا ہے کہ وہ بال کٹوائے لیکن اگر غلطی سے بال کٹوائے لیتا ہے تو اس پر کوئی عرض نہیں پھر وہ اپنی توبہ کو کرنے کے بعد اپنے اس فعل کو جاری رکھے یہاں بہت سے آرہے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ منع ہے اور یہ واجب ہے اور ایک مسلمان پر اس کو رکھنا واجب ہے کہ بال کٹ نہ ترشوائے لیکن شیخی کا رہا ہے کہ جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ وہ رکھے لیکن اگر اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس پر معاقضہ نہیں ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اسی قول کو اخذ کیا ہے کہ اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بالوں اور ناخن کو نہ ترشوائے اما القل اول اوپر مشہور جمہور من انہوں باز جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو ترشوہ سکتا ہے کیونکہ یہ واجبات میں سے نہیں ہے لیکن امام احمد بن حنبل نے اس کو کراہیت اور واجبات کے درجے میں رکھا ہے کہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور پھر اس دن سے آپ اس کو جاری رکھیں المہم دونوں کے لیے چاہے وہ بھول جائے یا نہ بھولے لیکن ایک آدمی جو سوال کر رہا ہے وہ یہ کہ قربانی کرنے والا جانور کہ ناخن اور بال ترشوائے گا ذلحجہ کے پہلے پہلی تاریخ سے لے کر قربانی کرنے تک تو ہم اس کو صحیح مسلم کی مسلمہ کی جو روایت ڈاکٹر خالد المسلمہ نے بیان فرمائی ہے کہ اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بالوں کو نہ ترشوائے یہاں ایک چیز کے اور میں وضاحت کر دوں مسلم بھائی کہ یہ صرف ان کے لیے ہے جو کہ آپ جو صاحب ادھیہ ہے صاحب قربانی ہیں ان کے لیے نہیں ہے گھر والوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے بچوں کے لیے نہیں ہے جن کے قربانی ہو رہی ہے وہ اس کام کو کریں باقی سب اس سے مستثنہ ہیں مجھے امید ہے کہ آپ یہی جاننا چاہ رہے تھے آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو وائس میسنج ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیجئے دنیا بھر کے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہم سعودی عرب کے کبار علماء اور مشاہد کے فتح وجات اردو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں اس چینل کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو اس چینل کی ضرورت ہے دین کو سمجھنے کے لیے لہذا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کو ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے جوائن ممبر بن جائیں اور آپ کے ملک میں اگر جوائن ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا تو پیٹریون ویب سائٹ کے ذریعے آپ اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اس کا نام بھی نو ٹی وی جدہ ہے تو فیس بک پیج پر بھی ہم سے جڑ جائیے جہاں جہاں آپ ہم سے جڑیں گے رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا کیا خیال ہے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے ایک ہمزور رشتہ تو مضبوط ہوتا ہے اور جب رشتے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رضا بھی شامل ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحج فلا رفف ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولی الالباب